یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کی جو نیکس جنریشن ہے اس کو اس کا کیا فائدہ ہو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے بہت اوقات ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو نیکس جنریشن تک پوسانی نہیں ہو سکتا اس تک جا ہی سکتا تو اس کا کیا فائدہ بہت ہے ایک دوست ہے اور ہمارے ساتھ پڑھتا ہوتا تھا وہ تو اس کے بعد اچانک کینیڈا اور کینیڈا جا کے اس نے کوئی کام نہیں کیا وہ صرف گھر پہ رہا اور وہاں سے جو کچھ ملتے ہیں کینیڈیر گورنمنٹ کے وہ کھاتا رہا تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ بڑی اجیوسی بات لگتی ہے اسے بلے کامیاب زبردست قسم کے بندے تھے آپ اگر یہاں پہ کام کرتے تو کئی سے کہیں چلے جاتے تمہیں کینیڈا جانے کا کیا فائدہ ہو اور وہاں پہ جب گھر پہ بیٹھ رہے اور جو امداد ملتی تھی گورنمنٹ کی وہ کھاتے رہے اسے کہا نہیں میں اس امداد کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یا میں کینیڈا سے واپس آؤں گا تو میں حساب لیکھتا ہوں سارا اور وہ سارا حساب جو گورنمنٹ نے مجھے دیا ہے میں اتنے پیسے ان کو ریٹرن کر گیا میں ان کے پیسے لے کر نہیں جانا چاہتا تو میں نے کہا یا پھر اتنی مشاقت کرنے کی اتنی دور اتنی سردی میں مانس چالیس ٹمپریشن میں وہاں رہنے کی کیا ضرور ہوتے اسے کہ میں صرف ان پیسوں کے لیے یا کینیڈین نیشنلٹی کے لیے یا یہ یہ جو سردی پرداشت کرنی اس کے لیے ان کیا نہیں آئے میں اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے آتا ہوں میں نے کہا کیا مانس کیا اسے کہا کہ کینیڈا کے اندر یونیورسٹی لیول تک ایڈیوکیشن پری ہے تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں کینیڈا چلا گیا اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اور وہاں پہ جا کے میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور صرف اس لیے میں نے کام نہیں کیا کہ جب میں کام پہ جاؤں گا تو بچوں کے تعلیم کا حرج ہوگا تو میں اپنی بیٹیوں کو خود یونیورسٹی چھوڑ کے جاتا سکول سے لے گی یونیورسٹی تک میں اپنے بیٹوں کو سکول سے لے گی یونیورسٹی تک لے گی جاتا تھا میں ان کو خود لے کے واپس آتا تھا میں ان کو خود کھانا کھلاتا تھا میں ان کو کھانا کھنچا کے آتا تھا میں ان کا ہومورگ کیا ہوتا تھا اس کے لیے میں ایفٹ کرتا تھا میں ان کے لیے نوٹس بنواتا تھا میں ان کے لیے فوٹسٹیٹس کروا کے لاتا تھا میں مختلف ٹیچر سے جا کے ان سے مٹیریل لے کے آتا تھا اپنے بچوں کو پیٹ کرتا تھا اور کیونکہ فوریٹ اپ میں میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں گورنمنٹ سے پیسے لیتا ہوں اس میں کوئی شرک نہیں لیکن میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ جب تم لوگوں کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو ہم یہ گھر بیچیں گے کیونکہ گھر اس نے دیا ہوا تھا اپنے پاکستان کا گھر بیچ کے بعد اور یہ سارے پیسے میں ریٹرن کروں گا گورنمنٹ کو کہ ہمیں ضرورت نہیں اور اس کے بعد تم لوگ جو ہے تھینکیو کہنا کینیڈا تو تم لوگ بھی بافیس آجنا بیسا تو اب آپ دیکھیں اس بندے نے نیکس جنریشن یا سیکنڈ جنریشن کے بارے میں سوچا تو جب بھی کوئی جواب کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں نیکس جنریشن کے بارے میں آپ نے ضرور سوچنا ہوتا ہے کہ آپ کے اس کام کا اس کو کیا بھی نہیں پڑے لوگ جو خوج میں جاتے ہیں کس لئے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کل کو میرے بیٹے کو بھی خوج میں بھٹی کر لیے جائے پولیس کے اندر یہ ایک پرویجن ہے کہ اگر ایک پولیس کانسٹیبل یا پولیس من شہید ہو جائے تو اس کے بچے کو نوکری دے دی جاتے ہیں بہت سارے پولیس والے میں ایسے ہیں جن کو جانتا ہوں کہتے ہیں جی اگر ہم مر بھی گئے یہ ڈیوٹی کے دوران تو ہمارے بچوں کو جاؤں ملے تو وہ کیا نیکس جنریشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں کئی یونیورسٹیز کے پروفیسر ہوتے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن باہر کی یونیورسٹی ہم جا کے پڑھاتے ہیں کہ میرے بچوں کی تعلیم فری یعنی ہاورڈ یونیورسٹی میں ایک لوگ ریڈ جاپ ایک بندہ کام کر رہا ہے اور اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو وائس چانسل ہوتا وہ یہ کہتا ہے جی میں پاکستان میں وائس چانسل ہوتا تو میرے بچے زیادہ زیادہ یہ ہو گیا بہت ذکریہ یونیورسٹی کے سٹورنٹ ہوتے لیکن میں ہاورڈ میں لوگ ریڈ جاپ کر رہا ہوں میں ایک پروفیسر کا اسسسٹنٹ ہوں لیکن میرے بچوں کو فری ایڈیوکیشن ملی ری ہاورڈ یونیورسٹی تو میری جو نیکس جنریشن ہے وہ بڑی پروٹکٹڈ ہے کہ ہاورڈ میں دنیا کے قریم آتی ہے اور اس میں میرے جو بچے ہیں وہ پٹ رہے ہیں پاکستان میں تو جب آپ نیکس جنریشن سوچتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا ریٹرن ہے تو اگر آپ نے فیکٹری لگائی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے بچوں کو کسھیسٹی کا فائدہ ہے یا نہیں کیا وہ managment skill سیکھ جائیں گے یا نہیں کیا وہ جو brand ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے یا نہیں چلیں گے یہاں کوئی جنریشن کو وہ جاب کرنی شاہے اور اگر آپ کی نیکس جنریشن کو واقعی فائدہ ہے تو پھر آپ کو بزنس کرنا رہے اور اگر آپ کی نیکس جنریشن کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس جاب کو یا اس بزنس کو لکھ مارے پھر وہ آپ کو وہ ترن نہیں دے رہی متقاضی ہیں جس کو آپ ڈیزور کرتے ہیں آپ نے جو کلی ملاحظہ کی ہے یہ ہمارے کیریئر ڈیویلمنٹ کے کورس کا حصہ ہے اگر آپ اس پورے کورس کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے کچھ شیکنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر نمبرز آ رہے ہیں آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے یہ پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کورس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی